نو ہارڈ فیلنگ فلم کی کہانی میں میڈی سے دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک لڑکے کے ساتھ رات بھی تھا چکی ہوتی ہے فائنلی اس کا بائید دوسرا بوئی فرنڈ آ چکا ہوتا ہے جس کو وہ چیٹ کر چکی ہوتی ہے اب وہ اس کی گاڑی لے کر جانے کے لیے آیا ہوتا ہے وہاں پر وہ ایک ٹیکس کمپنی میں جوب کر رہا ہوتا ہے جہاں پر میڈی کی اوپر پہلے سے اسے گسا ہوتا ہے میڈی کی وہ گاڑی لے کر جا رہا ہوتا ہے میڈی اسے رکھنے کی بھی کوشش کرتی ہے اور اس سے جھوٹ بھی بول رہی ہوتی ہے وہاں پر میڈی کو وہ بات نہیں سنتا اور اس کی گاڑی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے میڈی اس کا پیچھا کرتی ہے اور اپنی گاڑی چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے جہاں پر وہ ناکامیاب ہو جاتی ہے فائنلی آپ میڈی کی گاڑی وہاں سے ضبط ہو جاتی ہے میڈی ایک ریسٹورن کے اندر جوب کر رہی ہوتی ہے میڈی کے لات بہت ہی زیادہ برے ہوتے ہیں میڈی کو ایک پوسٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ کافی زیادہ امیر ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو سیکس ایڈیوکیشن دینے کے لیے وہ پیسے بھی دیتے ہیں میڈی کو ایک فیملی ملتی ہے جو کہ پرسی کی فیملی ہوتی ہے اب پرسی کے فیملی کے انٹرویو دینے کے لیے میڈی پہنچ جاتی ہے میڈی کو وہ گاری دینے کی اوفر کرتے ہیں میڈی کو گاری کی ضرورت ہوتی ہے میڈی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے میڈی انہیں کہتی ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو ٹرین کروں گی اور اسے میں ڈرٹ بناؤں گی اس کے اندر موبہ فیلنگ لاؤں گی جو کہ تم لوگ چاہتے ہو وہاں پر میڈی کی یہ باتیں سن کر وہ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں اور میڈی کو ہائر کر لیتے ہیں نیکس ہی میں ہم دیکھتے ہیں میڈی پرسی سے ملنے کے لیے ایک ڈوگ شرٹر روم میں چلی جاتی ہے جہاں پر ڈوگ کی اڈاپشنز ہو رہی ہوتی ہے میڈی وہاں پر ڈوگ اڈاپٹ کرنے کے لیے پرسی سے بات کرتی ہے اور اسے فرینڈشپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پرسی کو میڈی بہت زیادہ اچھیب لگتی ہے بھر وہ میڈی سے فرینڈشپ کر لیتا ہے اب یہاں پر کہانی آسی آگے پڑتی ہے میڈی اور پرسی ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر پرسی کے وہ فیلنگ لانے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے پر پرسی بہت زیادہ سیریس نرکا ہوتا ہے جس سے میڈی کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے اب میڈی اسے ایک بیچ پر لے کر جاتی ہے اور اپنے سارے کپڑے اتار دیتی ہے یہاں پر ہمیں ایک ایڈرڈ سین دیکھنے کو ملتا ہے میڈی ہمیں بینہ کپڑوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے سو کہانی ایسے ہی آگے بڑتی ہے پرسی بھی اس فیلم اندر کے اندر کوتا ہے اور میڈی کے ساتھ رومینس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہاں پر کچھ اور لوگ آتے ہیں جو کہ ان کے کپڑے لے کر وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جہاں پر میڈی باہر نکلتی ہے بینہ کپڑوں کے اور ان سے فائٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے یہاں پر ہمیں بہت سارے کومیڈی سین بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں سو کہانی ایسے ہی آگے بڑتی ہے پرسی کو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے اور وہاں پر وہ میڈی کے اوپر گسا کرتا ہے میڈی کو یہ چیز بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے کیونکہ اس کا وہ تھینکس کرنے کے بجائے اس کے اوپر گسا کرتا ہے اب میڈی اسے اپنے گھر پر لے کر جاتی ہے اور اس کے ساتھ خوب باتیں کرتی ہے وہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے رومانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر اس کی فیلنگ کو جگانے کی میڈی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے فلم کی کہانی فرنڈ ایسی ہی آگے بڑتی ہے میڈی اسے ایک ڈینر پر انوائٹ کرتی ہے جہاں پر میڈی اسے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے سیکس کے بارے میں بھی ایجوکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پرسی کو بہت زیادہ گسا آتا ہے اور اسے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے اور وہاں پر پرسی اسے اپنی سکول کے ایک پارٹی میں انیوٹیشن دے دیتا ہے جہاں پر میڈی اسے جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور وہاں پر وہ پہنچتی ہے جہاں پر سٹوڈنٹس کو دیکھ کر بہت زیادہ عجیب بیہیویٹ کرتے ہیں یہ چیز دیکھ کر میڈی کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ پرسی کو ڈھونٹی ہے جہاں پر اسے ایک لڑکی کے بستر پر ملتا ہے پرسی بہت زیادہ نشے میں ہوتا ہے وہاں سے میڈی اسے لے کر جا رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ٹیچر آتے ہیں جو کہ میڈی کے اوپر بہت زیادہ گسا کرتے ہیں یہ چیز دیکھ کر پرسی کو گسا آتا ہے اور وہ ٹیچر کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے پرسی اور میڈی ایک دوسرے کے ساتھ پیس سے بہت اچھی طرح سے بیہف کر رہے ہوتے ہیں پرسی ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں میڈی کے ساتھ یہاں پر رہوں گا وہ اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتاتا ہے جس سے یہ سن کر ماں باپ اس کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے پرسی کے ماں باپ میڈی کو کول کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم اپنی گاڑی لے کر جا سکتی ہو اب ہمارا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہے میڈی اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہے بٹھ یہ سب کچھ پرسی سن لیتا ہے اور میڈی یہ سب کچھ پیسوں کے لیے کر رہی تھی اب یہ ساری باتیں سن کر پرسی کو بہت ہی اگس آتا ہے اور وہ میڈی کو ایک بریک فاسپر بلا لیتا ہے یہاں پر اپنے ماں باپ کے سامنے ویکٹنگ کرتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے اور میڈی کو وہاں پر وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ مجھے یہ ساری باتیں پتا ہے تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے وہاں سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور میڈی کیوں گاڑی کو بہت بری طرح سے توڑ دیتا ہے وہاں پر میڈی اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پرسی اس کے ساتھ سیکس کرنے کی بات کرتا ہے یہاں پر پرسی میڈی کے ساتھ سہو بھی لیتا ہے بر پرسی کو فیلنگ اچھی نہیں آ رہی ہوتی ہے وہاں پر پرسی اور میڈی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں اور تھوڑے ہی وقت کے بعد میڈی اب پرسی کے پاس پرسے جاتی ہے وہاں پر میڈی اسے منانے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے پرسی میں وہی سین دیکھنے کو ملتا ہے جو میڈی پرسی کے ساتھ کر چکی ہوتی ہے اب میڈی اس کی گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے پرسی گاڑی کو نہیں رکھتا ہے یہاں پر میڈی کی جیکٹ کو آگ لگ جاتی ہے جس کو بجھانے کے لیے پرسی ایک سمندر کے اندر گاڑی ڈال دیتا ہے یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ پھر سے فرینڈشپ کر لیتے ہیں اور ایک ہیپی کپل بن جاتے ہیں اگر آپ میرے اپنیٹس اس فلم کی کہانی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میرے لیے اس فلم کی کہانی بہت ہی بہت بکار ہے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو نیٹفرکس پر آنے والی ہارٹ فیلنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اسے کہیں گناہ آپ کو اچھا فیل بھی کرائی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہت لائکن کے بٹن کو پریس کر لیں